کی ملاقاتیں کیوں ہو رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اب وہ بیانیے پر پشتا رہے ہیں جھوٹا بیانیے تھا بینل اقوامی سازش کا یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سائفر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آج تک مجھے بتا دیں کئی ثابت ہوا ہو کہ وہ سائفر سچا تھا پوری قوم کو ایک انٹی یو ایس نریٹیف کے پیچھے لگا کے اور اس پہ یوٹن لیا گیا ہے اب اس بات کا اس کی ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم نے غلط کیا پاکستان کے جو فورن ریلیشنز ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خراب کرنے کی کوشش کی اب فواج عوضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلقات اچھے ہو رہے ہیں تو اس سے پاکستان کی سیاست میں ان کے کردار پر کوئی اثر پڑے گا سر میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھئے تمام سیاسی جماعتوں کو بینل اقوامی سطح پر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے میرا نہیں خیال کہ ہماری مقامی سیاست پر اس کا کوئی اثر ہوگا مگر ایک جو لوگوں کے اندر دیکھیں ایک ملک ہے جو مشکل میں آپ کی مدد کرتا ہے ابھی بھی فلڈز پہ آپ نے شیلہ جیکسن کی جا کے ہاؤس آف ریفس میں جا کے تقریر دیکھی ہو انہوں نے وہاں جا کے بتایا کہ کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں آپ ایک ملک کی حکومت پر الزام لگا دیں ایویڈنس آپ کے پاس ہو کوئی نہ اور آپ ایک سیاسی بیانیاں اپنانے کے لیے ملک کے فورن ریشنز کو نقصان پہنچائیں یہ آئی ایم ایف والا معاملہ کریں کبھی مذہبی ٹچ نہیں کبھی کچھ کریں دیکھیں یہ سیاست ہے یہ ریاست کو دیکھیں اور یہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو دعو پر مطلب ہے آپ نے آغاز میں کہا کہ خان صاحب فورسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں کل کی جو ان کی سپیشلی تقریر تھی کافی غصہ تھا کیا کیا ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بے نتیجہ رہیں این پرس یہ کہ یہ وزیراعظم صاحب کی نوٹس میں ہیں اگر کوئی ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں ہیں تو دیکھیں اوفیشلی اور این اوفیشلی ایسی کوئی بات ہمارے نوٹس میں تو نہیں ہے مگر خان صاحب کی فرسٹریشن کل ان کی باڈی لینگویج سے ظاہر تھی بھئی آپ نام لینے کی جرت کیونی کرتے آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ایسا تو آ کے کھل کے بتائیں اور دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے کہ جلسوں میں جا کے سٹیج پر کھڑے ہو کے اداروں پر الزام تراشی کرنا لوگوں پر الزام لگانا اس طرح کے آج تک خان صاحب نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور آج مریم نواشری صاحب نے جو بات کی دیکھیں جب اپنا بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا اور ان کے عراقین جو نکلے ہیں ان کے نیچے سے اور ہماری حکومت قائم ہوئی ہے اس کا دوش کس کو دیا جائے اس کا دوش خان صاحب کو ہے کہ خان صاحب اپنے لوگوں کو سنبھالنے میں ناکام رہے صحیح حکومت کی نالج میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں ابھی آپ نے فواہ چودوی صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بتایا برطانوی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں امریکن ایمبیسیڈر سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں بمائے ایل او ایال ہو رہی ہیں تو سر پھر یہ والی جو ملاقات اس کا نتیجہ نکلا نہیں نکلا اس سے ہٹ کر یہ خان صاحب والی ملاقات کے حوالے سے اگر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی حکومت تو بتا سکتے گا اگر ہوئی ہوتی اور نالج بھی ہوتی تو مجھے کوئی آر نہیں تھا میرے علمیں نہیں ہیں اگر ہوئی بھی ہو تو میرے علمیں نہیں ہیں میرے اوفیشلی یا اون اوفیشلی میرے نوٹس میں اس کی کوئی ملاقات نہیں آئی مجھے دیکھئے خان صاحب نے جو ایک انٹی سٹیٹ نیلیٹیو اپنایا ہے اور جو صرف لوگوں کو لگایا ہے اور جو کل بھی تقریر کی یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ آنے والے دنوں میں انریسٹ کریٹ کیا جائے لانگ مارچ پہ نکلیں اہم فیصلے نہ ہو سکیں تو اس طفعہ لانگ مارچ پہ ان سے نمٹا جائے گا انتشار پھلانے کی اجازت کسی صورت کسی کنیلی اور وہ جو ایک ڈیفر کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کسی بھی موقع پر کسی بھی پوائنٹ پر جا کر اس خان صاحب کی تجویز کو مانا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ خان صاحب اپنی کنویننس دیکھتے ہیں اپنے اقتدار کو دیکھتے ہیں اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ آج ایک ناکام سے حسددان ہیں اگر ان کو اتنی اچھی سٹریٹیجی بنانا آتی ہوتی تو وہ اس حالت میں نہ ہوتے کل جس حالت میں وہ چیخو پکار کر رہے تھے ایک فرسٹریٹیڈ اور ہارے ہوئی شخص کی کلے تکریر تھی